بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بات ہم سب جاتے ہیں کہ کرزہ لینا اور کرزہ اپنے سر پر رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا کتنا بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ شہید جو ہے اس کا اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے تو شہید بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے سارے کے سارے کرزے ادا نہ کر دے یعنی اگر اس کی ذمہ کرزہ ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا حساب کتاب نہ کر دے دنیا کے اندر بعض کرزے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معافی فرما دیتے ہیں تین قسم کے ایسے کرزے پہلے آتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث سنواتا ہوں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا کہ تین قسم کے کرزے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان تین کاموں کے لیے کرزہ لیتا ہے اور ادا کیے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کرزے کو معاف فرما دیں گے یعنی اس کی شکل کچھ یوں ہوگی کہ قیابت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے اس نے کرزہ لیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی راضی کروا کر اس کو نعمت دے کر راضی کروا کر اس سے اللہ پاک اس کا کرزہ معاف فرما دیں گے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے تین چیزیں بتائی پہلی چیز ان میں سے یہ ہے کہ ایک انسان گناہ سے بچنے کے لیے فسک و فجور سے بچنے کے لیے شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے کرزہ لیتا ہے نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے اس کے لیے کرزہ لیتا ہے اور باوجود ادا کرنے کی نیت سے یہ بہت ضروری ہے کہ کرزہ لیا جائے تو ادا کرنے کی نیت ہو ادا کرنے کی نیت کے باوجود وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا اور مر گیا تو یہ کرزہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے یعنی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے اس سے کرزہ لیا ہو دوسرا مسئلہ دوسری بات اسکندر یہ ہے کہ ایک انسان مسلمانوں کی امداد کے لیے جہاد وغیرہ جہاد ہو رہا ہے تو جہاد میں مسلمانوں کی امداد کے لیے قرضہ لیتا ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ میں ایک قرضہ ادا کر دوں گا لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا مر گیا تو یہ قرضہ بھی اللہ پاک اس کا معاف فرما دیں گے دو اور تیسرا یہ ہے کہ ایک غریب انسان کوئی مر جاتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے کچھ بھی نہیں کہ اس کی قبر بنائی جائے اس کو دفن کیا جائے تو ایک انسان غریب آدمی کی تجہیز و تکفین کے لیے قرضہ لیتا ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا لیکن ادا نہ کر سکا پہلے ہی فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے جو اس سے قرضہ لی آتا وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیں گے یہ تین تو وہ ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے نکل کی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک بات رہ گئی یعنی ایک چیز اور بھی ہے اور وہ سب سے اہم ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے مجبور ہو کر کرزہ لیتا ہے اسے بیوی بچے ہیں اور ان کے خرچے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے مجبور ہو کر کرزہ لیتا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں یہ کرزہ ادا کر دوں گا لیکن وہ یہ کرزہ ادا نہ کر سکا تو اس کرزے کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے اور اسے شکل وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کرزداروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دیں گے اور ان سے یہ کرزے معاف فرما دیں گے لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بہت کو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں اس میں سب سے ضروری بات یہی ہوتی ہے کہ انسان جب کرزہ لے تو اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ کرزہ ادا کروں گا جو یہ میں کرزہ لے رہا ہوں اس کو میں ادا کروں گا آگر چل کر یہ شکل اگر ایسی بن جائے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر مجبور ہو کر وہ کرزہ ادا نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ان شکلوں کے اندر یہ جو چار سورتے میں آپ کو بیان فرمائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بہت کو جانتے ہیں ان چار شکلوں کے اندر اللہ پاک اس کا کرزہ معاف فرما دیں گے یعنی اگر کسی انسان نے گناہ سے بچنے کے لیے شادی کی اور اس کے لیے کرزہ لیا یا مسلمانوں کی امداد کے لیے جہاد وغیرہ میں دینے کے لیے کرزہ لیا کسی غریب شخص کی تجہیز و تکفین کے لیے کرزہ لیا یا اپنے اہل و ایال کے خرچے کے لیے مجبور ہو کر کرزہ لیا تو یہ چار شکلیں ایسی ہیں کہ یہ کرزہ ادا نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے نیت یہی دی کہ میں یہ کرزہ ادا کروں گا تو اس شکل کے اندر اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کرزے معاف فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ پک ہمیں ویسے ہی کرزہ لینے سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں یہ وہ ضرور پڑے ہی نہ پیش ہی نہ آئے کہ ہم کسی سے کرزہ لے سکیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس شکل سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے